اس میں رول میں ہم ہائیڈروجن کی سپیکٹرل لائنز کو ڈسکس کریں گے صرف ایک الیکٹرون موجود ہے اور نکلس کے اندر ایک ہی پروٹان اس میں نوملی موجود ہے اس سے لیک ایک الیکٹرون کے مختلف انرجی شیلز ہو سکتے ہیں بہر نے اپنے اٹومک سٹرکچر کو اس ہائیڈروجن ایٹم کے لیے ہی ویریفائی کیا لیکن اس سے ہائر سیریز پر یا اور ایلیمنٹ پر اس کو اپلائے نہیں کیا جا سکا اس وقت کیونکہ جتنے الیکٹرونز زیادہ بڑھتے جائیں گے تو پھر ان کی موومنٹ کونسا ہائر آربٹ میں جم کر رہا ہے اور کونسا نیچے موک کر رہا ہے ہمیں لٹریچر سے بھی معلوم ہے کہ الیکٹرونز کی ایک سنگل لائن کے اندر موومنٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ کنسرر کیا جاتا ہے کہ ویوز کی فارم میں اس میں انرجی میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے بیفور بوہر ڈیفرنٹ سائنٹسٹ وہ ایکسپریمنٹلی اس بات کو پروف کر چکے تھے کہ ہائیڈروجن گیس یا مختلف سیریز کی لائٹ کو ایمٹ کرتی ہے جیسے لائمن سیریز جس نے اس کو ابزورف کیا کہ یو وی رینج کی لائٹ ایمٹ ہوتی ہے یا بالمر سیریز جس نے ایکسپلین کیا کہ ویزیبل ریجن کی لائٹ ایمٹ ہوتی ہے یا پاسچن سیریز جس نے انفراریڈ ریجن کی لائٹ کو ابزورف کیا لیکن اس کی ایکسپلینیشن وہ بہر کس اٹومک سٹیکچر سے پاسیبل ہوئی جس میں بہر نے ایکسپلین کیا کہ بیسیکلی جب کسی گیسیس سٹیٹ سے گیسیس سٹیٹ یعنی الیکٹرونز کو جب آپ ہیٹ کرتے ہیں کسی ایٹم کو تو وہ انرجی لے کر اور اپر سیریز میں موف کرتا جاتا ہے اور فائنلی وہ گیسیس سٹیٹ میں بہت دور نکلس سے چلا جاتا ہے جہاں پہ نکلس کی گرپ اس سے کم ہو جاتی جب واپس پہلے آربٹ کے اندر این ون یا کے شل کے اندر ایک الیکٹرون واپس آئے گا تو جس رینج کی لائٹ وہ امیٹ کر رہا ہے اسے لائمن نے ایکچلی ابزورف کیا تھا اور یہ الٹر والٹ ریجن کی لائٹ ہوگی اس طرح بالمر نے جس چیز کو ابزورف کیا تو بہر اٹومک سٹیکچر نے اس کو سمجھایا کہ اگر کوئی گیسیس سٹیٹ سے ایک الیکٹرون واپس آتا ہے گراؤنڈ سٹیٹ پر اور ایل شل میں آکر ریزائٹ کرتا ہے تو پھر جس ریجن کی لائٹ امیٹ ہوگی وہ ویزیبل ریجن ہوگا اور پاسٹن سیریز میں جن انرجیز کو اس نے ڈسکس کیا وہ بسیکلی انفر ریجن کی لائٹ چونکہ انرجی گیپ کم ہو گیا ہے اس لیے اب انفر ارد ریجن کی لائٹ امیٹ ہو رہی ہے جتنا انرجی گیپ زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ انرجی کی لائٹ جیسے الٹر والٹ ریجن کی لائٹ سب سے زیادہ انرجیٹک لائٹ ہے اس کے بعد ویزیبل ریجن اور انفر ارد اس کے مقابلے میں ان تینوں کے اندر سب سے کم انرجی کی لائٹس ہیں اگر صرف بالمر سیریز کو ابزورب کریں تو اس ویزیبل سپیکٹرم میں جو اس سے پہلے ہم دیکھ بھی رہے تھے جو 350 سے لے کر 760 نینومیٹر تک پاسیبلی تو 656 نینومیٹر کی لائٹ امیٹ ہوتی ہے اس کے بعد 486 نینومیٹر کی لائٹ پھر 434 نینومیٹر کی لائٹ اور 410 یہ مختلف ویو لیند کی لائٹ جو ساری کی ساری ویزیبل ریجن میں ہے جب ویزیبل ریجن کی لائٹ امیٹ ہوگی تو ہمیں ویزیبل سپیکٹرم میں یہ امیشن نظر آئے گا اور اگر یہ ابزورب کرے گا تو یہی والی لائنز مس ہو جائیں گے ابزورپشن سپیکٹرم میں ہائیڈروجن کے علاوہ جتنے ایلیمنٹ ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ابزورپ کرتے ہیں ان کی سپیکٹرل لائنز اتنی سیمپل نہیں ہوتی ہیں یہاں تو صرف چار ابزورپشن نظر آرہی ہیں جب ہم مختلف اور ایلیمنٹ کو تذکرہ کریں تو اس میں ملٹیپل لائنز ہنڈرڈ آف لائنز موجود ہوتی ہیں بہت ساری لائنز سپیکٹرل لائنز مرج بھی ہوتی ہیں اگر ہم انہیں ایک دوسرے سے کمپیر کریں تو ہو سکتا ہے کہ سیمیرل لائنز بھی ہمیں ملے جو لائنز ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں جو کریکٹرسٹک ہیں کسی ایک ایلیمنٹ کے لیے ہم اٹومک ابزورپشن میں ان سپیکٹرل لائنز کو صرف لیتے ہیں اور اسی پر اپنی ابزورپشن کو ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں یعنی کسی خاص ویولیند کی لائٹ کو مانو کومیٹر سے گزارنے کے بعد سیمپل میں سپاس کی جاتا ہے اور وہ ویولیند چونکہ کسی خاص ایلیمنٹ کے لیے سپیسفک ہے اس لئے اگر وہاں پر ابزورپشن آ رہی ہے تو کنسنریشن جو ٹرانسمنٹڈ لائٹ ہے اس میں کم ہو جائے گی اور ہمیں ابزورپشن کی صورت میں ایک پیک ملے گی جتنی زیادہ کنسنریشن کم ہوگی یا جتنی زیادہ کنسنریشن ایلیمنٹ کی پائے جائے گی اتنی زیادہ لائٹ ابزورب ہوگی اور ٹرانسمنٹ کم ہوگی اسی بیسس کو جیسے آپٹیکل نل میتھرڈ ہم نے یوی سپیکٹرسکوپی میں ڈسکس کیا تھا کہ جس زیادہ پر بھی ٹرانسمنٹنس میں کمی واقعہ ہو رہی ہے ہمیں ابزورپشن ملتی ہے اور ابزورپشن اس ڈائریکٹلی پرپورشن تو کنسنٹریشن ان دا سیمپل ہم اس کے ذریعے کیلیپشن کروڈڑا کرتے ہیں اور نون سیمپل کے ساتھ کنسنٹریشنز لے کر کنسنٹریشن کروڈڑا کرنے کے بعد ہم کسی اننون سیمپل کو بھی جب اس پر سپیکٹرم پلوٹ کرتے ہیں تو اس کی ابزورپشن کے ذریعے کنسنٹریشن معلوم کی جا سکتی ہے یعنی وہ بیسک فنومنہ جو تمام سپیکٹرسکوپک تیکنیک میں ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے تھے بیئر لیمبرٹ لاو وہی یہاں پر بھی اپلیکیبل ہوگا اسی طرح کی کیلیپشن کر بنے گی اب صرف سٹرکچر یہ چینج ہوا کہ وہاں پر ہم آگینک کمپاؤنڈز کو ان کی یو بی اپزورپشن دیکھ رہے تھے یہاں پر ہمارے پاس میٹل ایٹمز ہیں اور ایٹم مختلف ویولنڈ پر اپزورپ کریں گے جس ویولنڈ پر جتنی زیادہ اپزورپشن آئے گی اتنی اس کی کنسنٹریشن پائے جارہی ہوگی